السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل قدت من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین نازگرام امید آپ خیریت سے ہوں گے اور سسلہ جاری ہے دورہ تجمع قرآن کا سور فرقان کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں عباد ورحمان کی صفات کا بیان جاری ہے پانچ صفات کا ذکر ہوا پھر تین بڑے بڑے گناہوں کا کانٹراسٹ کے طور پر ذکر آیا اور احنمائی ہمارے لیے یہ ہے جیسے نیکیوں میں آگے بڑھنا ضروری ہے اسی طرح گناہوں سے بچنا میں ضروری ہے اسے کہ بعد مرتبہ کچھ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی کفر اور شرک ہو تو عامال برباد ہو جاتے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ گناہوں سے بچنا میں ضروری اب توبہ کا بڑا پیارا بیان آ رہا ہے آئیے اپنے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سور فرقان کی آیت نبس ستر سے ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لیا اور اس نے عمل کیا نیک بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے بڑا پیارا مقام قرآن کا صرف معافی نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا مگر کس کے لیے جو توبہ کرے ایمان لائے کافر ہے تو مسلمان ہوگا اور اگر مسلمان ہے تو سچے ایمان دل والا قبول کرے اور نیک عمل میں لگ جائے اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان دنیا میں بلیک وائٹ جو کروارے ہیں لوگ وہ غلط ہے لیکن اللہ کے توبہ کردہ سچی توبہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ہاں حقوق العباد میں جو کتائی ہیں اگر کسی کا مال لوٹا تو مال دینا پڑے گا کوتائی کر کے کسی کی کوئی جائدات ہڑپ کی تو لوٹانی پڑے گی قرض ہے تو لوٹانا پڑے گا وہ بھی توبہ کے تغادوں میں شامل ہیں لیکن بعد حال یہاں پر اللہ فرما رہے کہ برائیوں کا اللہ نیکیوں سے بدل دے گا وَكَانُ اللَّهُ غَفُورَ وَرْرَحِيمُ اور اللہ بہت بخشنے والا نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِنَ الصَّالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتْعَبَ اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے کہ بندہ پلٹ آئے گناہوں سے اطاعت کی طرف آ جائے یہ سچی توبہ اور اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو اللہ کے طرف پلٹ آئے اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق اطا فرمائے اب مزید پانچ صفات کا بیان آ رہا ہے عباد و رحمان کے حوالے سے پھر ٹوٹل دس صفات ہو جائیں گی چھٹی بات آ رہی ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ اور وہ جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے جھوٹ بولتے بھی نہیں جھوٹی باتوں کے مواقع پر جمع بھی نہیں ہوتے جھوٹے کاموں میں شریک بھی نہیں ہوتے یہ ہیں رحمان کے بندے برائی سے خود بھی بچتے ہیں اور برائی کے مقامات سے بھی اجتناب کرتے ہیں گواہ نہیں منتے جھوٹ پر اور جھوٹے کاموں پر وَإِذَا مَرُّو بِاللَّغْوِ مَرُّو كِرَامَ اور جب وہ کسی لائانی اور بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار اور شانِ بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں سور مؤمنون بھی بھی تھا کہ لغ بیکار باتوں سے بچتے ہیں یہاں ایسی کوئی ہوتی ہے نا گھر سے باہر آپ نے باہر نکلا تو کوئی تقریب چل لائی ہے جس میں غلق کام ہو رہے ہیں دعوت دی جاری ہے گناہ کی بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتا ہے بندہ بیکار باتوں کے پاس سیر رحمان کے بندوں کی صفحات آٹھویں بات وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِي آیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُ عَلِيْهَا سُمَّ وَعُمِيَانَ اور وہ لوگ کہ جب ان کے رب کے احکام سے نصیت کی جاتی ہے تو اور آیات کے ذریعے نصیت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھو کی طرح نہیں گر پڑتے کیا مطلب اٹینٹیو ہوتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جیسے ما شاء اللہ میں تحسین کروں لوگوں کی جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ ما شاء اللہ اپنے قرآن کے نسخے کھول کر بیٹھے ہیں یہی مطلوب ہے قرآن کا نسخہ سامنے آپ کے ہوگا اور اس محفل کی تاثیر بڑھ جائے گی کچھ لوگ نوٹس لے رہے ہیں ما شاء اللہ یہ زندگی بر کام آئیں گے ہم نے بھی کچھ نوٹس لیے کسی سے سیکھ کر آج نہ کام آ رہے ہیں آپ کو بھی کام آئیں گے انشاءاللہ وتعالی تو وہ توجہ سے سنتے ہیں اندھے گہرے اندھے اب بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے توجہ سے اللہ کی آیات کو سنتے ہیں نوی بات وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَ ازْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْوَةَ اَعْيُنَ اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے طرح سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اکیلے اکیلے نہیں بنتے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں اچھا بیویاں اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کی طرف سے کیا ہے اولاد کی طرف سے کیا بیوی کو اچھے کپڑوں میں دیکھا جائے بھائی پہلے اچھی بات ہے اور زبائش آرائش کا بھی اعتمام کر لیں مگر بیوی کا یہ سجنہ شوہر کے لیے ہونا چاہیے اصلا دوسروں کے لیے نہیں اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کوئی اچیومنٹ عطا فرما دے کامیابی عطا فرما دے اچھی بات ہے لیکن اصل ٹھنڈک آنکھوں کی یہ نہیں ہے نبی عباق علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا خررت وعینی فی الصلا حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ کیا میری بیوی دین پر ہے یہ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا میری اولاد دین پر ہے یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا میں اور میری بیوی میرے بچے ہم جنت میں ساتھ ہوں گے یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک شہر ہے اور باپ ہونے کے ناتے الرجال قوامون علی النساء سورہ نسائے 34 یاد تو خوب ہے مردوں کو لیکن کل جواب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہی ہر ایک تم اسے رعیہ نگبان ہے اور اس کی رعیت میں اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا باپ ہے تو اولاد کے بارے میں شہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا ان کی مادلی ضروریات پوری کی روحانی ضر دنیا بنانے کی فکر کی ان کی آخرت بنانے کی فکر کی یا نہیں کی اللہ پوچھے گا تو رحمان کے بندے ڈڑتے ڈڑتے اللہ اس کے حضور دعا کرتے اللہ متقین کا امام بنا دے ہم اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے تاکہ ہمارے فالوورز تو متقین ہوں اور ان کو نیک بنا دے تاکہ کل کی جواب دہی کا معاملہ ہمارے لئے آسان ہو جائے یہ دس صفات کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے دل کے کانوں سے سنیے گا اولائی کہ یجزون الغرفتہ بیما صبرو یہ وہ لوگ جن کے سبر کے بدلے جنت کے بالا خانے ان کو انام میں دیے جائیں گے وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا دعا خیر کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ سبحان اللہ سلام کہا جائے گا گریٹنگ سویش کیے جائیں گے سبحان اللہ اور ان کو ویلکم کہا جائے گا کیا فرمایا جا رہا ہے جنت کے بالا خانے اس کا اردو انگلیش پتہ کیا کہیں گے ملٹی سٹوری اللہ اکبر بہت بڑے بڑے ریزیڈنش گارڈنز کے اندر بڑے بڑے محلات اور ملٹی سٹوری ہوں گے اللہ فرما رہا ہے سبر کے بدلے مومن کی پوری زندگی کیا ہے سبر ہی سبر تو ہے رمضان کا مہینہ حضور نے فرمایا یہ سبر کا مہینہ وہاں شاہر السبر وصبر الثواب الجنہ یہ رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ سبر کا بدلہ جنت ہے پورا رمضان سبر کا مہینہ پوری زندگی سبر سے تابع ساری صفات کون اختیار کر پائے گا جس میں سبر کی کوالیٹی ہوگی اللہ تعالی یہ صفت ہم سب کو عطا فرم یہ جنت میں ان کا استقبال ہوگا خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقرم و مقامہ کیا ہی وہ امدہ مقام ہے آرامگاہ کے طور پر اور مقامہ مسکن یعنی ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے اللہ اکبر کبیرہ جنت تھوڑی سی دیر کے لیے بہترین مقام ہمیشہ رہنے کے لیے بہترین مقام جہنم کا ذکر پہلے ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت برا اور ہمیشہ رہنے کے لیے بہت برا ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف میں اللہ کہ ایک بندہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے دنیا میں خوب اس نے عیاشیاں کی ہوں گی راحتیں ملی ہوں گی مگر کفر یا شرک یا نافرمانی پر عڑا ہوگا اور اللہ کی سرکشی کے رویشی سے اختیار کی ہوگی فرشتے کو حکم ہوگا جہنم میں غوطہ دو اس کو لے کر آ جاؤ یہ بندہ نکال کر لائے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کبھی دنیا میں تنہیں کو راحت دیکھیں کوئی آسانی دیکھیں کوئی آسائیش دیکھیں کہہ گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے کب دے گا جو جہنم میں پڑا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا اللہمہ جرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا دوسرا حصہ بھی سننے حدیث کا اللہ کا ایک بندہ پیش ہوگا مومن بندہ ہوگا فرمبردار بندہ ہوگا دنیا میں مشکلات آئی ہوں گی مسائب آئے ہوں گے پریشانی آئی ہوں گی ہاں اس سب سے گزر کر آیا ہوگا اللہ فرشتے کو حکم دے گا اے میرے فرشتے اس کو لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ ہے جسٹ ون سنگل ڈپ انٹ پیرڈائز آف اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت میں غوطہ دے کر نکال لاؤ بندہ پیش ہوگا اللہ فرمایا گا ہے میرے بندے کوئی تکلیف تو نے کبھی دیکھی کوئی پریشانی کبھی تو نے دیکھی کوئی مسئبت توجہ پر کبھی آئی وہ کہے گا اللہ تیری ذات کے قسم کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی کبھی کوئی مسئبت نہیں آئی ایک غوطہ جنت میں لیا دنیا کی ساری مشقتیں بھول جائے گا جب جنت میں ہمیشہ رہے گا تو اس جنت کا عالم کیا ہوگا اللہم انہا نسئلوک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں حسنت مستقر و مقام کیا ہی وہ امدہ مقام ہے جنت تھوڑی دیر رہنے کے لئے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لئے بھی آخری آیت میں منکرین حق کو تنبیہ کی جا رہی ہے قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرے رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا فقط کذبتم فسوف یکون اللہ لزامہ تم نے یقینا جھٹلا دیا ہے پس قریب اس کی سزا تو لازمان مل کر رہے گی یہ منکرین حق و وعید یعنی ڈراؤا عذاب کا سنا دیا گیا اس کے بعد صورت الشعارہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ قرآن حکیم کی مکی صورت ہے تعداد آیات کی آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل ہے دو سو ستائیس آیات مگر مختصر مختصر آیات سائیس کے اعتبار سے سب سے طویل مکی صورت العراب سائیس کے اعتبار سے لیکن آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل سورہ شعارہ دو ست ستائیس آیات مگر مختصر ہیں اور کچھ آیات اس میں دہرائی بھی گئی ہیں اور واقعات وہیں جو ہم پڑھ کر آ چکے ہیں تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل کے بغیر ہی گزریں گے وہ یہ مقام آج آ گیا ہے صورت الشعارہ نام سے ظاہر ہے کہ شاعروں کا ذکر مگر صورت کے ملکل آخر میں آئے گا برے شاعروں کا ذکر بھی اور اچھے شاعروں کا ذکر بھی پڑھ لیں گے رسولوں کے حالات اور واقعات کا بیان ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ کر آئیں البتہ موسیٰ رہی سلام کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ پہلے آئے گا پھر ابراہیم رہی سلام کا قصہ پھر جن رسولوں کے حالات ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں سورہ آراف میں سورہ ہود میں ان رسولوں کی داستانے اور ان کے واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقطعات ہیں تلک آیات و کتاب المبین یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں لَعَلَّكَ بَاخْيُمْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کیا جان کھو دیں گے اس بات پر کہ یہ رک ایمان نہیں لاتے حضور کو تسلی دی جاری حضور بڑی چاہت رکھتے تھے کہ حق قبول کر لیں ارشاد ہوا اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں تو اس کے آگے ان کی گردنیں پست ہو جائیں جھک جائیں مگر زبردستی کا معاملہ نہیں اور ان کے پاس رحمان کے طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے رو گردانی کرتے ہیں پس بے شک ان لوگوں نے جھٹلایا تو جل ان کے پاس خبر آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑائے کرتے ہیں مراد عذاب آ جائے گا وہ جو کشاکش مکہ مکرمہ میں نبی اکرم علیہ السلام اور مشیقین مکہ کے درمیان جاری ہے حق و باطل کا معارکہ اس کے درمیان میں جو کشاکش ہے دوران میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کے طرف ہم نے کس قدر امدہ امدہ ہر قسم کی چیزیں جوڑے جوڑے اگائی ہیں بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے نہائی طرح ہم فرمانے والا یہ دو آیات اس صورت میں ہم دیکھیں گے کئی مرتبہ ان کو دوہرایا گیا اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کچھ باتیں بلکہ کافی باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ قوم فرعون علایت تقوم فرعون کے قوم کے پاس کیا وہ مجھ سے ڈڑتے نہیں اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ارس کی کہ اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کیوں مجھے جھٹلائیں گے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان خوب نہیں چلتی پس اے اللہ تو حارون کے طرف بھی پیغام بھیج دے یہ موسیٰ علیہ السلام کی آجزی کا بھی ذکر ہے البتہ التجاہ کیا ہو رہی کہ آسانی کا معاملہ ہو جائے رسالت کے معاملے میں تو بھائی کو بھی اللہ میرے میرے ساتھ معامن بنا دیجئے اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے پس مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے وہ اس شخص قتل ہو گیا تھا وہ سور قصص میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بات میں تفصیل سے آنی اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کہا گیا تھے مدین ماں سے واپس آئیتیں تو اعلان نبوت ہوا تھا اس تعلق سے کلام اب آ رہا ہے قول اکلا اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ بے شک ہم تو بارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں کہ تم بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہ سکر پہلے بھی آیا فرعون اور آلی فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا اولاً یہ بھی مشن تھا موسیٰ علیہ السلام کا اب فرعون کے دربار میں ہے تو فرعون کیا کہتا ہے فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے درمیان پالا نہیں اور تم ہمارے درمیان رہے اپنی عمر کے کئی برس اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا وہ جو قتل ایک ہو گیا تھا خطا کے طور پر اور تم ناشکروں میں سے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہ عمل کیا تھا جبکہ میں ابھی تلاش حق میں تھا ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا پس جب مجھے تم سے ڈر محسوس ہوا تو میں یہاں سے نکل گیا پس میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی یعنی نبوت اور مجھے رسولوں میں سے بنایا اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں آگے بڑھ کر ایک پوری تقریر آ رہی ہے پورے ایک مقالمہ آ رہا ہے ایک لڑکے کی تم نے پرورش کی اور پوری بنی اسرائیل کی قوم کو تم نے غلام بنا کر رکھا رہا ہے اللہ اکبر یہ جلال موسیٰ علیہ السلام کا قول فرعون وما رب العالمین فرعون نے کہا اور کیا ہے کیا ہے تمام جہانوں کا رب کس کی تم دعوت دیتے ہو قول رب السماوات والارد وما بینہما موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس سب کچھ کا جو ان دونوں کے درمیان ہے انکم تم موقینین اگر تم یقین کرنے والے ہو تو مانو قول لمن حولہو علا تستمیعون اس نے اپنے ارگرد درباریوں سے کہا کرپشن کا کوئی تعفر نہیں لیا اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا فرمایا ربکم ورب آبائکم الونین وہ رب ہے تمہارا تمہارے پشلے باپ دادا کا بتایا جارہا ہے کہ تُو خدا اور معبود نہیں تیرہ بھی باپ تھا تیرے باپ کا بھی باپ تھا سب کا رب کون ہے سب کا خالق کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی قول امنا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون فرعان بولا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرح بھیجا گیا ہے یقینا وہ تو مجنون ہے معاذ اللہ قول رب المشرق والمغربی وما بینہما موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور اس سب کچھ کا جو ان دونوں کے درمیان ہے انکم تم تعاقلون اگر تو تم سمجھو قول لئنیتخذتا الہا غیری لاجعلمنک من المسجونین وہ بولا اگر تم نے کوئی اور معبود بنایا میرے سوا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا یہ ہے جو خدائی کا دعویٰ فرعان نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہ میں تیرے پاس ایک واضح موجزہ لے آؤں وہ بولا اگر تم سچیوں میں سے ہو تو لے آؤ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصر ڈالا اچانک وہ نمائی اجدہا ہو گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے چمکتا ہوا روشن ہو گیا باقی واقعہ تو یاد ہے نا بگر ہم قرآن کا مطالعہ تو کریں گے اور باتیں آگے آ رہی ہیں الحمدللہ یہ لیجئے اس کی مت ماری گئی اس نے کہا موسیٰ دکھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کر دی یہ معاملہ سارا پیرے ہو چکا ہے اور فرون اور علی فرون کو سمجھ آگئی سٹی تو ہو گئی گم اب بلائے جائے گا کہ اس کو جادوگروں کو اور معاملہ پڑھ جائے گا الٹا یم پڑھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ فرون نے اپنے ارگرد سرداروں سے کہا بے شک یہ ماہر جادوگر ہیں وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین سے نکال دے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو وہ بولے اسے اور اس کے بھائی کو محلت دو اور شہروں میں نقیب بھیج دو اکھٹا کرنے والے جمع کرنے والے اناؤنسمنٹ کریں بلائیں جمع کریں لوگوں کو اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے آؤ نظارہ کرنے کے لئے جاؤ بڑا کامپیٹیشن ہونے والا بڑا مقابلہ ہونے والا ہے تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہوں اصل میں ہر دور میں جو شہ جس پی پر ہوتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی اسی سے مطابق وہ نہیں اس سے مطابقت رکھتے ہوئے موزات پیغمبروں کو عطا کرتا تاکہ لوگ عاجز ہو جائیں اس آہد میں جادوگر ہی سب سے بڑی ان کی آثورٹی مانی جاتی تھی یا ان کو سب سے بڑا فن والا مانا جاتا تھا تو اللہ تعالی نے اس سطح کا موزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تاکہ لوگ عاجز ہو جائیں تو لوگوں نے کہا لعلنا نتبع السحرط انکانہم الغالبین تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہوں جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرانس سے کہا کیا ہمارے لئے یقینی طور پر کچھ انعام ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں یہ تو انعام کی توقع لے کر آئے ہیں رال جو ان کی تبق رہی ہے اس نے کہا ہاں ہاں تم اس وقت تو میرے مقربین میں سے ہوگے اوہ بھائی تو ان کو نہیں آگے کروں گا تو کس کو آگے کروں گا موسیٰ نے تو جو کچھ پیش کر دیا تھا پیش کر دی ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی تم ہمارا دفاع کرو تم کو خوب نوازیں گے یہ ہے جو فران کی پوزیشن خراب ہو چکی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے تم ڈالنے والے جو ہو ڈال دو پیش کرو فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِسِيَّهُمْ وَقَالُ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْمُ الْغَالِبُونَ پس انہوں نے اپنی رسییں اور لاتھییں ڈالیں اور وہ بولے فران کی اقبال کی قسم بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں یہ فران کو ہی سمجھ بیٹھے اور اس کی قسم کھا رہے جادوگر اندادہ کریں پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصار ڈالا تو اچانک وہ نگلنے لگا وہ سب جو ان لوگوں نے ڈھکوصلہ بنایا تھا پس جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے وہ بولے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائیں رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس فران نے کہا کہ تم اس پر اس سے پہلے ایمان لیا ہے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے یقینا جس نے تمہیں جادو سکھایا فلا سوف تعلمون پسن قری تم اس کا انجام جان لوگے لو قطعن ایدیکم و ارجلکم ان خلافن میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سم سے ولو سلیبنکم اجمعین اور ضرور تم سب کو سولی دوں گا قالوا لا دیر وہ بولے کچھ حرج نہیں بے شک ہم اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ واقعات پہلے بھی آگئے بار بار قرآن دور آ رہا ہے کیا ہے ایمان کی دولت ابھی اس فیرون سے اجر اور انام پانے کے متمنی تھے اور اب ایمان آ گیا حق دیکھ لیا سمجھ گئی جادو نہیں بہت بڑی کوئی بات ہے تو جھک گئے ہیں اور ایسا ایمان پر اس اقامت کہ فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہو رہی ہے لا دائیر کوئی حرج نہیں جو چاہے تو کر لے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں بے شک امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے کہ ہم پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں اول اول ایمان لانے والے اور اب نے موسیٰ علیہ السلام کے در وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے بے شک تمہارا پیشہ کیا جائے گا یعنی یہ تو تعاقب کریں گے پس فرون نے شہروں میں نقیب بھیج دیئے اب فورسز کو تیار کیا جا رہا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کا حکم آگیا حجرت کے لیے اور پیچھے کفار اہلِ بادر اپنی فورسز کو تیار کر رہے ہیں بے شک ایک چھوٹی سی جماعت ہیں اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور بے شک ہمیں ایک جماعت جو مستعد ہیں یہ اپنی نخوة اور تکبر کا ادھار فرون نے کیا فآخر جناہ من جنات و معیون بس ہم نے انہیں باغاز سے چشموں سے نکالا و کنوزیوں و مقام کریم اور خزانوں سے رمدہ ٹھکانوں سے نکالا یہ مت ماری گئی ہے مت ماری گئی ہے تو اپنے محلات کو چھوڑ کر نکلے اور آگے غرق ہو جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ جب چاہے کمزوروں کو قوت عطا فرما دے سور قصص کی ابتدام میں پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی اور اللہ جب چاہے محلات والوں کو بادشاہت والوں کو غرق کر دے برباق کر دے یہ اروج و زوال یہ رب کائنات کے اختیار میں ہے ہم نے ان کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو مراد ابھی تو نجات ملے گی اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بھی بات جا کر جناب تعلود کے احد میں اروج ملے گا بنی اسرائیل کو اس اختیار اور اختیار کے طرف اشارہ ہو رہا ہے پس انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیشہ کیا پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے یقینا ہم تو پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بڑا توقل کا اظہار بہت بڑا اظہار توقل کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کلہ ہرگز نہیں بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے وہ جل مجھے بچ نکلنے کی راہ عطا فرمائے گا سہرے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا پیچھے فیرون آگے دریا سمندر اللہ اکبر کیا ہوا فاوحینا الہ موسیٰ ندر بعصاق البحر اور پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے طرف وہیں بھیجی کہ اپنے عصاق کو دریا پر مارو تو انہوں نے مارا فانفالق فکار کل فرقن کتو دلعظیم تو دریا پھٹ گیا پس ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا پانی اپنے لیبر کو برقرار رکھتا ہے فیزیکل فنومنہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان فیزیکل لاز کا پابل نہیں ہے وہ مسبب الاسباب ہے اللہ نے اس لوگ بلے کیا دو حصے ہو گئے اور دونوں حصے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اللہ اکبر راستہ خوشک ہو گیا بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے مہا سے پیچھے آتا ہو فرون وہ غرق ہوگا آل فرون کے ساتھ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّا الْآخَرِينَ اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو قریب کر دیا فرعونیوں کو وَأَنْ جَيْنَا مُوسَى وَمَمْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جن کے ساتھ سب کو بچا لیا ثُمَّا اَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَ یہ آیات دہرائی جا رہی ہیں بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثُرْهُ مُؤْمِنِينَ اور رمے سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے نہائی ترحم فرمانے والا اب اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وَتْلُ عَلِيمِ نَبَاءِ عِبْرَاهِينَ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تلاوت کر کے سنائیے پڑھ کر سنائیے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ مَا تَعْبُدُونَ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا آزر سے اور اپنی قوم کو کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں پس ہم ان کے پاس جمع بیٹھے رہتے ہیں انہوں نے کہا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جبکہ تم پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا دیکھو تم نے کہا بھی غور کیا تم کس کی پرستش کرتے ہو انتم وآباؤکم الاقدمون تم اور تمہارے باپ دادا فَإِنْهُمْ عَدُوبُ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ تو بے شک وہ تو میرے دشمن ہیں مگر میں عبادت کرتا ہوں سارے جہانوں کے رب اللہ سبحان و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اس صفات کا بڑا پیارا بیان الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين وہ رب جس سے مجھے پیدا فرمایا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِين اور وہ رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے سبحان اللہ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِين اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے بہت توجہ بیماری کا معاملہ ذرا ایک نیگٹیف بات ہے نا تو اس کی نسبت اپنی طرف کی اور وہ جو مجھے مواز سے ہم کے نار کرے گا پھر مجھے زندگی دے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَتِعَتِي يَوْمَدِّين اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں وہ مجھے بخش دے گا یہ سسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ آئندہ اس واقعے کو اور آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے عمل کی توفیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا امت التواب الرحیم ربِ غفر ورحم وامت خیر الرحیمین ربِ غفر ورحم وامت خیر الرحیمین اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہماری ہمارے ماباپ کی ہمارے کھروادوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اللہ عباد ورحمان کی صفات اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ قرآن پاک سے مزید محبت و تعلق کی مضبوطی عطا فرما اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام بیماروں کو اے اللہ ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما اے اللہ اس وبا کو جو پول عالم پر چھائیوئے اللہ اس کو دور کر دے اللہ آفیت امن سلامتی عطا فرما دے اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما وصل اللہ علم نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحمہ روح